اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج اتوار کا دن ہے اور اس سے پہلے جو میں نے ویلاغ کیا ہے اس میں ہم نے بات کیا ہے کہ کل سے شروع ہونے والے ہفتے میں کونسی سیاسی ہنگامہ خیزیاں برپا ہونے جا رہی ہیں اور کیا عمران خان نے جو شرط آئید کی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں سے نیوٹرل ہو جانے کی کیا وہ مان لی گئی ہے یا نہیں اور پھر شباز شریف کی کیابنٹ میں کیا افراد تفریح مچی ہوئی ہے اور وہاں کیا وہ واقعی اپنا بیٹنگ آرڈر چینج کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی اور اگر آپ نے وہ ابھی تک ویلاغ نہیں دیکھا تو میں آپ سے کہوں گا کہ میری پلی لسٹ میں جا کے اس سے پہلے دیکھ لیں اس سے کافی چیزیں آپ کو کلیر ہوں گی مین سیاسی ایشیوز پہ اب بات کرتے ہیں کہ آج سے جماعت اسلامی والے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح میں نے اپنے گرشتہ روز والے ویلاغ میں کہا تھا کہ جماعت ڈیمانڈ دھرنا اور سارا اتجاج کر رہے ہیں انہیں کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا شو اچھا ہو گیا ہے اسلام آباد بھنڈی میں لیکن اب آپ یہاں بیٹھ جائیں اب آپ جا نہیں سکتے آپ کو جب ہم کہیں گے ہو گئی نا طور پر سرپرست جو بتایا جاتے ہیں جب ہم کہیں گے تو پھر آپ نے جانا ہے کیونکہ اس دوران انہوں نے یہ شباز سرکار سے اور اپنے باؤ جی میاں نواز شریف صاحب سے بہتر ہی چیزیں منوانی ہیں کیونکہ ان کے سینگ پسے ہوئے ہیں عمران خان ص صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ نجم سیٹی صاحب کیا چکے ہیں کہ ایک قدم عمران خان بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں اور ایک قدم جنرل آسم منیر بھی ہٹ چکے ہیں لیکن ان چیزوں کا آہستہ ایسا پتہ چلے گا کہ ہٹے ہیں کہ نہیں ہٹے لیکن میں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو بھی جانے نہیں دیا جائے گا اور وہ ہی ہوا اب بٹھا دیا گیا ہے آج سے ان کے ساتھ مذاکرات باقاعدہ شروع ہو جائیں گے اور ان کے سامنے جو آٹھ مطالبات جماعت اسلامی والے سے رکھنے جا رہے ہیں ان میں ایسے چار سے پانچ مطالبات ایسے ہیں جن کا براہ راست آئی ایم ایف سے واسطہ ہے اور وہ مطالبات کسی صورت منظور ہونے والے نہیں پار ایک مطالبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ دو سو ایک سے چار سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لوگوں پہ جو ابھی آپ نے اضافہ لاغو کیا ہے اسے وقتی طور پر فریز کر دیا جائے روک دیا جائے ابھی نہ لیا جائے ان سے اور تجویز وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ پی پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ترقیاتی پروگرام ہوتے ہیں کہ فلان علاقے میں سڑک بنانی ہے فلان میں نالی بنانی ہے فلان میں کھمپا پھینکنا ہے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اب اس لیے وہ پبلک کی فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ایم این ایز ایم پی ایز کے تھوہ خرچ ہوتے ہیں وہ خرچ کرنے کی بجائے آپ وہ پیسے روک لیں اور وہ پیمنٹ ادھر کر دیں جو آئی ایم ایف والے آپ کو شرط کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے آپ اس طرح کلیکٹ کر کے ہمیں دکھائیں تو یہ پیسے وہاں سے کلیکٹ کر لیں لیکن عام لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالیں یہ شرط ایسی ہے جو قابل قبول کے ہی جا سکتی ہے لیکن بری خبر یہ ہے کہ شباز سرکار یہ پہلے شرط رکھ چکی ہے آئی ایم ایف کے سامنے اور آئی ایم ایف یہ ماننے سے انکار کر چکے اور انہوں نے انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے ہم جب آپ سے بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے س ساتھ وہ چیزیں ایگری کریں جو آپ کنسسٹنٹی کانٹینیو کر سکیں ابھی پیسے ہماری طرف سے آنا آپ کی طرف نہیں شروع ہوئے تو آپ پہلے ہی ریایتیں مانگنے شروع ہو گئے ہیں اس لیے یہ ماننے سے انکار کر چکے آئی ایم ایف اب دیکھیں اس پہ کیا کرتی ہے شباز گورنمنٹ لیکن یہ ایک شرط ہے اس کے علاوہ بہت ساری شرطیں اسی طرح کی ہیں لیکن جماعت اسلامی والوں کو دوسرا مسئلہ بھی ہے ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ٹرولنگ ان کے صرف پی ٹی آئی والے نہیں کر رہے عام لوگ عام پاکستانی بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی فضاء میں جب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس ہے پورے پنجاب میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس ہے دیرہ غازی خان میں جو عمران خان کی دست راست ہیں زرتاج گل وزیر اس کے گھر چھوڑ کے اس کا جو باہر فارم ہاؤس ہے وہاں بھی پولیس پہنچ جاتی ہے وہاں تو چار بندے بھی نہیں ا کٹھے ہوئے تھے گفہ ایک سو چوالیس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے وہاں بھی پولیس پہنچ جاتی ہے اور پھر مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے ان کے خلاف دوسری طرف جماعت اسلامی کو پورے پاکستان سے کافرے لے کے اس پنڈی پہنچ جانے کی اجازت دے دی گئی وہاں جلسہ کر دیا گیا حالانکہ پنڈی میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس تھی پھر انہوں نے تین جگہ دھرنے دی ہے پھر اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ نہیں اب آپ بیٹھیں یہاں آپ جا نہیں سک اور اب ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہونے لگا ہے دوسری طرف پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمر مغل مسلسل فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت مانگ رہے ہیں انہیں اجازت دیتی ہے ساتھ ہی پھر دوبارہ اجازت نامہ کینسل ہو جاتا ہے اب پھر انہیں کہا گیا ہے کہ منڈے والے دن دوبارہ آپ سے بات کریں گے دیکھیں انہیں نئی ڈیٹ کیا ملتی ہے پانچ اگست کی شنید ہے کہ پانچ اگست شاید انہیں مل جائے جلسے کے لیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پانچ اگست بھی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیا جائے گا ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف جماعت اسلامی والے درنے بھی دے رہے ہیں اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں اور ان کے مذاکرات اور مطالبات بھی ہو رہے ہیں اور انہیں بطور چیاسی جماعت ایک قاقت پر ایکائی کے طور پر تسلیم بھی کیا جا رہے ہیں تو پھر لوگ ٹرولنگ تو کریں گے اب اس ٹرولنگ کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا کہ جماعت اسلامی والے اپنا سٹانس میں تھوڑا سا اب س سخت ہی شو کریں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم پبلک کے سامنے پوز ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے جس سے یہ لگے یہ فکسٹ میچ تھا اور یہ نورہ کشتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جماعت اسلامی کی اس لیے اب ان کا سٹانس سخت ہوگا اور جتنا ان کا سٹانس سخت ہوگا انڈریکٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور اپوزیشن کی جو بھی اور پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے محمد صحیح ہیں چاہے مولانا فضل امان ہیں چاہ وہ بھی ایلٹی میٹلی ان کی خلاف سلا جاتا ہے کیونکہ عام آدمی نے تو درنا دیکھنا ہے عام آدمی نے تو جلسہ دیکھنا ہے یہ باریکیاں کون دیکھتا ہے کہ کس وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا انہیں زبردستی بٹھایا گیا ہے لیکن لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام محول بن گیا ہے اپوزیشن کا یہ گورنمنٹ گئی کی گئی اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب اور ان کی کیابنٹ گبرائے پھرتی ہے اب بات کرتے ہیں سابق نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کے پاسپورٹ س دبائی میں اس وقت آئینا ہے ان کا ایک دن میں دو پاسپورٹ بنے ہیں ان کی پاکستان کے قانون کے مطابق کسی کے دو پاسپورٹ نہیں بن سکتے ان کا پہلا پاسپورٹ بنا ہے تیرہ جون کو یہ ہم ڈاکومنٹ آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں تیرہ جون کو ان کا ڈاکومنٹ بنا ہے بلو پاسپورٹ اسے گریٹس کہتے ہیں یہ امپلائیز کے لیے ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے بلو پاسپورٹ بنا ہے اور اسی دن ان کے گرین پاسپ کے قوانین کے مطابق اور پاسپورٹ آن امیگریشن کے قوانین کے مطابق نہیں بند سکتے دو پاسپورٹ ایک بندے کے یہ جو ہوتا ہے کہ ایک وقت پہ آپ پاسپورٹ بلو اور گرین رکھ سکتے ہیں یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پہلے ایک گرین بنا ہوا ہے دس پندرہ سال کے لیے ایک لمبے مدد کے لیے ترمیان میں آپ امپلائی ہو گئے آپ کو بلو الاؤ ہے تو آپ کو بلو دے دیا جاتا ہے لیکن گرین پہلے والا کینسل نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے تو آپ جب اس کینسل ہوں گے تو آپ واپس اس گرین پاسپورٹ پہ چلے جائیں گے لیکن اس دوران آپ گرین کو استعمال نہیں کرتے آپ بلو پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ بلو پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہو تو تقریباً پچاس سے ساٹھ کنٹریز میں آپ کا ویزا فری انٹری ہو جاتی ہے اور ویسے بھی تھوڑا سا پروٹوکول بھی مل جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آپ پاکستان کی اپلائی ہیں تو لوگ بلو کو استعمال کرتے ہیں گرین کو اپنے کہیں سنبھال کر رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس گرین ہو ہی نہیں اور آپ بلو لیں اور ساتھ آپ گرین بھی اپلائی کریں اور آپ کا دوسرا بھی مل جائے یہ آج تک نہیں ہوا لیکن یہ ابراہیم کاکر صاحب کے لیے ہوئے کیونکہ یہ بانجے ہیں انواراللہ کاکر صاحب کے اب اگر ہمارے رپورٹر چاہیں تو مزید تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ ابراہیم کاکر صاحب کب نازل ہوئے ہیں حکومت پاکستان پہ یقیناً جب یہ وزیراعظم سے ان کے مامو جان اسی وقت آئے ہوں گے اور پھر انہیں اپنی مرضی کی پوسٹنگ دبائی میں پوسٹنگ بھی دی گئی ہوگی تو یہ ایک اور سکنڈل نکل آئے کا لیکن فیل وقت یہ ڈراما ہوئے اور یہ دونمری ہوئی ہے محسن نکوی صاحب کیونکہ بیزی ہیں اور کاموں میں اور اگر بیزی نہ بھی ہوں تنواراللہ کاکر محسن نکوی فیصل واوڈا محمد رکزیب وزیر خزانہ یہ سارے پنڈی والوں کے چہتے ہیں تو یہ کیوں نہ ایک دوسری کے کام کریں گے اور ان کے بانجے کیوں محروم رہے ہیں اس طرح کی سہولتوں سے چاہے وہ قانونی ہیں یا غیر قانونی ایک تو سکنڈل یہ ہے اور پھر ہم نے جماعت اسلامی کی جہاں بات کی وہاں بات کرتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں بلوچ یکجیتی اتحاد کی اس وقت روئے رواہ ہیں ڈاکٹر مہران بلوچ اکتیس سال ان کی عمر ہے لیکن اتنی کم عمری میں وہ اس وقت پورے بلوچستان کے بلوچ کی اور سپیشلی یوت کی آواز بن چکی ہیں وہ گوادر میں آج ایک اتجازی مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں کوئٹا سے ریلی لے کے جانا چاہتی ہیں ایس جولائی کو لیکن ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ ان کے لوگوں کو آریسٹ کیا جا رہا ہے اور ان کا الزام یہ ہے کہ وہاں ٹرانسپورٹرز کو بسز والوں کو روک روک کے کہا گیا ہے کہ آپ نے کتن ڈاکٹر مہران بلوچ کو یا کسی ایسے بندے کو آپ نے بس نہیں دینی جو یہاں سے کافلہ لے کے گوادر جا رہے ہیں اب جو وزیراعالہ ہیں وہاں سرپراز بکٹی صاحب وہ کوئسٹن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ نے مظاہرہ ہی کرنا ہے تو آپ کوئٹا میں کر لیں آپ گوادر کیوں جا کے کرنا ہے اب گوادر ان کو خدشہ یہ ہے کہ ہم وہاں چائنیز کو یہ بتا رہے ہیں کہ حالات بلکل ملک میں ٹھیک ہیں کوئی لائنڈ آڈر کا مسئلہ نہیں ہے آپ کام کریں سی پیک پہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے لیکن اب یہ اگر یہاں سے بلوچ یکجیتی اتحاد والے وہاں اتنا ریلی لے کے جائیں گے اور تقریزیں کریں گے جلسہ کریں گے تو وہ چائنیز دوست ہم سے انداز ہوں گے تو وہاں ان کی وزیر داخلہ کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا دوسری طرف ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے ایک طرف تو بلوچ یکجیتی اتحاد کی شکل میں بلوچیوں کو کٹھا کرنے کی کوش کی ہے پھر وہاں کی میڈیا کو اس نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس نے بلوچ ایکٹیویسٹ الائنس میڈیا بام کے نام سے ایک ایک ارگنیزیشن بنائی ہے اور اس بام والے باقاعدہ ریگرالی ہم اپنے سکرین پر دکھا رہے ہیں وہ اپنا لمح بلمح رپورٹ جاری کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے سارے سوشل میڈیا کانٹیکس نیچے دیے ہوئے ہیں اور یہ بام بام کو آرام کے لیے بھی ہوتا ہے لوگوں کو سر درد ہو تو ماتھے پہ لگاتے ہیں تو آرام مل جاتا ہے اب پتہ نہیں یہ بام ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور بلوچیوں کو کوئی مرہم کے طور پر کام کرتی ہے یہ بام یا نہیں لیکن انہوں نے یہ بھی ایک پوزیٹیو انہوں نے اپنی جدوجہد کے حوالے سے انہوں نے ایک پوزیٹیو کام کی ہے کہ اپنا میڈیا کا الائنس ایک بقاعدہ قائم کر دی ہے اب بات کرتے ہیں چچا اور بتیجی کے تضادات کیا ہیں ایک تضاد تو یہ ہے کہ بتیجی نے ابھی کالی تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پنجاب کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا حب بنانا چاہتے ہیں اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا حب بنانے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی انٹڈیوٹ کرائیں فاسسپیڈ انٹرنیٹ دیں لوگوں کو آزادی سے کام کرنے دیں مریم نواز میں بھی کرنا چاہتی ہوں گی وہ کروڑوں اربوں روپے اس سلسلے میں خرش بھی کر رہی ہوں گی جس طرح سولر کا انہوں نے خرش کرنا شروع کر دیا حالانکہ سب سے بڑے امپورٹر تو اس وقت سولر کے سلمان شباز ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلمان شباز کو بلائز کرنے کے لیے یا اپنے خاندانی بزنسز بڑھانے کے لیے وہ کیا ہے لیکن ہاں نہیں ہو اگر وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بھی حب بنانا چاہتے ہیں تو کالتاک ایسا بھی کوئی ٹھکے دار سامنے آ جائے گا لیکن ہاں کرنے دیں اچھا ہے الٹیمیٹلی لوگوں تک تو سہولت پہنس نہیں چاہیے لیکن یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہب بنے گا کیسے چچا دوسری طرف ان میں تضاد یہ ہے انہوں نے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی ہے کہ لوگ جو ٹرولنگ کرتے ہیں جو ان کا مزاک اڑاتے ہیں سپیشلی یوت کے والے سے وہ پی ٹی آئی سے خائف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کو ناکام کر رہے ہیں یہ اور جو دیجیٹل دشتگرد ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہر بندے کہ وہ ڈیجیٹل دشتگرد سمجھتے ہیں ٹویٹر انہوں نے بند کیا ہوا ہے تقریباً تین مینے ہو گئے ہیں فیس بک وٹس اپ اور انسٹا کے پیچھے ہیں ہاتھ دو کے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ سپلو کریں گے اور یہ سارے آپ سوشل میڈیا آؤٹنیٹس بند کر دیں گے تو ہماری یوت جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتی وہ کمائے گی کیسے تو شباز صریف صاحب پھر جی آئی ٹی انہوں نے بنا دیا اور جی آئی ٹی بنائی ہے ان ڈیجیٹل دشتگردوں کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کے لیے کہ جو لوگ ریاست کے خلاف حکومت کے خلاف اور ملک اور قوم کے خلاف بات کرتے ہیں ان کی نگرانی کی جائے گی اور ان کی پھر پکڑ دھکڑگل سلسلہ شروع ہوگا اور جو جی آئی ٹی بنائی ہے اس جی آئی ٹی میں کیا ہے جی آئی ٹی کو سرباہ ہوں گے اس کے ڈی آئی جی اسلامباد پولیس اور اس میں شامل ہوں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اسلامباد پولیس ایس ایس پی اسلامباد پولیس اور ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے ڈریکٹر اب اگر اس چار رکنی پانچ رکنی کمیٹی نے جی آئی ٹی نے یہی کام کرنا ہے کہ پاکستان میں کون ڈیجیٹل دشتگرد ہے اور کون نہیں اور جب ہمارے پاس اس وقت قریباً اٹھارہ کروڑ سمارٹ فون ہیں اور اٹھارہ کروڑ سمارٹ فون میں سے اگر بھاری اکثریت ہر وقت سمارٹ فون پہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ یہی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور کروڑوں کے حساب سے لوگ ڈیلی ٹرولنگ کرتے ہیں شباز ریف صاحب کی حکومت کی اور ان کے جتنے سہولتکار یا ان کے سرپرست ہیں ان سب کی اب اگر یہ پانچ رکنی جی آئی ٹی بیٹھ بھی جائے اور وہ واقعی لوگوں کو پکڑ بھی لے اور ان کے ٹریس بھی کر لے اور ان کے خلاف کاروائی کا آغاز بھی کر دے تو یہ کروڑوں لوگوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے حکومتی ادارے تھپو کرائے جائیں گے باقی سارے کام ختم ہو جائیں گے اور اسلام آباد پولیس کو تو باقاعدہ تین چار ایس ایس پی ڈی آئی جی آئی جی ان تین کو تو آپ نے جی آئی ٹی میں ڈال دیا تو اب یہ ہوگا کیا میرے خیال میں یہ بھی ایک فضول پریکٹرس ہے ان کی لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ دو چار چھے بندے جس طرح انہوں نے پہلے پکڑ لیا ہیں پی ٹی آئی کے سیکریٹی ایڈ سے جا کے اس طرح کے دس بیس تیس اور پکڑ لیں گے لیکن ہر بندے تک نہ وہ پہنچ سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں اور پھر ایک کروڑ آور سیز پاکستانی ان دیجیٹل دشت گردوں تک آپ کیسے پہنچیں گے دوسری طرف آپ کا تضاد یہ ہے کہ آپ نے ابھی پاکستان بھر میں تقریبا ہر بڑے چوک پہ آپ نے سائنز لگوائے ہیں پتہ نہیں آپ نے لگائے ہیں یا آپ کے سرپرستوں نے لگائے ہیں اس پہ غدار وطن کے نام سے آپ نے ان تمام پاکستان کے اندر موجود یا پاکستان کے اندر روپوش یا پاکستان سے باہر بھاگ جانے والے یا ویسے ہی پاکستان سے باہر رہنے والے ان میڈیا پرسنز کی اور سوشل ایکٹیویس کی تصویریں لگائی ہیں اور انہیں غدار وطن قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سارے ملک قوم اور کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ وطن کے غدار ہیں وہاں مخدوم شہاب الدین میں اپنے میڈیا کے لوگوں پہ بات نہیں کرتا لیکن اس طرح کی بات جب سامنے آئے تو پھر کرنی پڑتی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ باقی ساری دنیا پہ تنقید کرتے ہیں اپنی برادری پہ تنقید نہیں کرتے تو مخدوم شہاب الدین کی تصویر اس بل بورڈ پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ بھی غدار وطن ہیں وہ بھی آرمی کے خلاف اور ان سب کے خلاف تقریریں کرتے ہیں لیکن اگلے روز وہ غدار وطن اس نے پتہ نہیں وہ لاہور یا کس جگہ بل بورڈ کے سامنے گیا وہاں کھڑا ہے پاکستان کا جنڈالہ رہا رہا ہے اپنی ویڈیو بنائی ہے اس تصویر بنائی ہے اور اسے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے اب ایک طرف آپ غدار وطن شاہین سہبائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری پاکستان میں کوئی جہداد نہیں ہے اگر ہے تو آپ بے شک ضبط کر لیں آپ نے ایک طرف وجہ سعید خان سابر شاکر شہباز گل ڈاکٹر محید پیرزادہ شاہین سہبائی ان سب لوگوں کے پاسپورٹ آپ نے کینسل کر دی ہیں ان کے شنختی کارڈ آپ نے کینسل کر دی ہیں ان کی جہدادیں آپ ضبط کرنے کی کروائی شروع کرنے لگے ہیں اور اسی لسٹ میں جہاں احمد نورانی اور شاہ دستم اور یہ سارے موجود ہیں اسی لسٹ میں آپ نے مخلوم شاہب الدین جو ایک ولاغر ہیں ہمارے بہت اچھے ولاغر ہیں بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں ان کی بھی تصویر آپ نے غدار وطن کی طور پر لگائی ہوئی ہے اور وہ غدار وطن ایسا ہے کہ وہ بل بورڈ کے آگے کھڑے ہوگے تصویریں میں آ رہا ہے اور ویڈیو میں آ رہا ہے تو یہ ایک تضاد ہے کہ ایک طرف آپ کا یہ ہے دوسری طرف یہ ہے تو پھر لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنے لوگ ہوتے ہیں اور کمر جلید باجہ صاحب نے تو آرمی چیف پہ جب عوضہ چھوڑا تھا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا ہم سے غلطی یہ ہوئی جلدی میں ہم نے یوٹن لے لیا ہم جلدی میں ہم ادھر سے ادھر آ گئے تو ہمارے کچھ ساتھی وہاں رہا گئے تو وہ ساتھی چھن چھن کے سامنے نظر آتے ہیں کہ کون سے آپ کے ساتھی تھے اور ادھر رہ گئے ہیں اور اب بھی آپ کے پاس ان کے لیے نرم گوشت ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ ہو گئے منثور علی خان کو چیسے لوگ ہیں جو دو تین چار پی ٹی آئی کے حکمے کرتے ہیں وی لاغ اس کے بعد پھر دو چار شباز شریف کے اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے حکمے کر دیتے ہیں تو وہ بیلنسنگ کی کوشش میں رہتے ہیں اور ان کی پورا وی لاغ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا لیکن ان کا تھم نیل عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے حکمے ہوگا صرف ویوز لینے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جو آپ کا تضاد ہے یہ ایک اور تضاد ہے اب آگے ایک اور تضاد دیکھیں مریم نواز کا مریم نواز صاحبہ نے پنجاب گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کو رول سیونٹین اے منسوخ کر دیا ہے اس کے تحت یہ ہوتا تھا کہ آپ پنجاب کے اگر امپلائی ہیں کسی بھی دپارٹمنٹ میں اور دورانے سروس اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کی میسز یا آپ کے بچوں میں سے کوئی وہ پنجاب گورنمنٹ کی ملازمت لینے کا اہل ہوتا تھا مریم نواز صاحبہ نے یہ منسوخ کر دیا ہے اب آج کے بعد پنجاب گورنمنٹ کا کوئی بھی امپلائی چاہے وہ محکمہ تعلیم میں ہے صحت میں ہے مال میں ہے پاپاشی میں ہے کسی بھی محکمہ میں ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی دورانے سروس تو پھر ان کی بیگم اور ان کے بچوں میں سے کوئی بھی پنجاب گورنمنٹ کی جاب لینے کا اہل نہیں ہوگا ایک طرف یہ اپنے ملازمین کی خدمات کا یہ اطراف کر رہے ہیں دوسری طرف جو ان کے ٹک ٹاکر ہیں ان کو ابلائی کیا جا رہے ہیں ان کے لیے خزانے کے موں کھولے گئے ہیں میں ایک آپ کو ایگزمپل دیتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں انہوں نے ہماری فیڈل گورنمنٹ نے ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا ہوئے ہیں اور یہ پاک چائنہ سنٹر اسلامباد شکرپڑیاں کی طرف یا سبیم گارڈن کی طرف آپ جائیں تو وہاں بہت بڑا ایک فیڈل گورنمنٹ نے جگہ دی تھی چائنہ والوں کی امداد سے یا سادہ الفاظ میں کہیں ان کی خیرات سے یہ پاک چائنہ سنٹر بنا بہت اچھا سنٹر ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاک چائنہ دوستی فرنڈشپ کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں اس چاہے سیمینارز گیترنگز پروگرامز اور کانفرنسز ایگزیبیشنز وہ ہوں گی لیکن اب اس پہ قبضہ کر لیا ہے ہماری وزارتی اطلاعات ونشیات ہیں وہاں ان کا ڈیجیٹل میڈیا گروپ ہے ڈیجیٹل میڈیا ونگ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں اس کا کام کیا ہے نواز شریف شباز شریف مریم نواز شریف ان تینوں کی ایمیج بیلڈنگ کرنا ان کے ٹک ٹاک وہاں سے ہنڈل ہوتے ہیں ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ وہاں سے ہنڈل ہوتے ہیں ان کا ٹوٹل سوشل میڈیا وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہنڈل کر رہا ہے یہ وہاں قبضہ کیا ہوئے انہوں نے پاک چائنہ فرنڈشپ سنٹر جو ہے اس پہ اور وہاں ایم پی ون ٹو اینڈ ٹری کی بھرتیاں ہو رہی ہیں ایم پی ون ایک گورنمنٹ کی سروس کا ایک ایسا سکیل ہے جو ان کے روٹین کے گریڈ ون سے گریڈ ٹوئنٹی ٹو سے اباب ایک انہوں نے علاقے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایم پی ون ٹو اور ٹری میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹری گریڈ کے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں اور ان سے کانٹریکٹ ہوتا ہے تین سال کا پانچ سال کا دس سال کا ایکسٹینڈیبل بھی ہوتا ہے اور بے بہا ان کی تنخواہ ہوتی ہے کیونکہ وہ فیڈرل اور پرائنچل گورنمنٹ کے سروس سٹیکچر سے باہر کی ایک اسمان سے نازل ہوئے ہوئے لڑلے اور لڑنی ہوتے ہیں ایک خاتون کو انہوں نے ایم پی ٹری میں ہائر کیا ہے اور اس کی خدمات یہ ہیں کہ وہ پرائن منسٹر صاحب کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو چلاتی ہے اسے ایم پی ٹری میں ہائر کیا گیا ہے اور پاک ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے وہاں وہ خدمات سے انجام دے رہی ہے ایک اور صاحب ہیں وہ پی ایم صاحب کا انسٹا اکاؤنٹس لا رہے ہیں پی ایم مین شباز شریف صاحب فارم فورٹی سیم نو والے پرائنسٹر انہوں نے حالی میں کام یہ کیا کہ ادھر سے ان کی جاب کن فارم ہوئی کہ انہیں ایس پی پی ایس ون گریڈ دیا جا رہا ہے ایم پی ون ٹو این ٹری سے بھی اباب ایک ہے اسے کہتے ہیں سپیشل پی پیکج سکیل یہ انہیں آفر کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ ہینڈل کرتے ہیں شباز شریف صاحب کا شاہ شاہ صاحب میں پورا نام ابھی نہیں بتا تھا بعد میں بتاؤں میں جب لیٹر میں رہا لگ گیا تو اپنا بتا دیتا ہوں کہ شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ادھر سے مجھے لاکھوں کی تنخواہ اور مراہد ملیں گی تو جو اس سے پہلے میں ہینڈل کر رہا تھا معاملہ اور وہ میں ویسے خدمات دے رہا تھا انہوں نے کیا کیا کہ سولہ اپریل کو انہوں نے ایس سی پی میں اپنی ایک کمپنی ریجسٹر کرائی اب وہ ادھر سپیشل پیکج کے ذریعے لاکھوں کی انخواہ اور مراہد لیں گے لیکن جو انہیں اب تک مال مل رہا تھا وہ مال ہاتھ سے جاتا وہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تو انہوں نے سولہ اپریل کو ایک کمپنی ریجسٹر کر لی ہے ایس سی سی پی میں اب یہ جو ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرنے کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اس کمپنی کو دیا جائے گا اور اس کی پیمنٹ کمپنی کو ہوگی اور یہ خود امپلائی ہوں گے یہ گورنمنٹ سے ڈریکٹ لیں گے اور ان کی کمپنی سوشل میڈیا ہینڈل کرنے کے پیسے الگ سے لے گی اور اب آپ کو وہ بات بتاتے چلیں کہ جو بات میں نے دوستہ ویلاگ میں کی تھی کہ کچھ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ شرط عمران خان کی مان لی گئی ہے نیوٹل ہو جانے والی کیونکہ یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے جی جی آئی ٹی ہمیشہ جی آئی ٹی جائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنائی اس لیے جاتی ہے کہ ٹوٹلی لوگ فیڈرل گورنمنٹ یا پروینچل گورنمنٹ پہ لوگ ریلائے نہیں کرتے دسٹرک ایمنسٹیشن پہ ریلائے نہیں کرتے تو اس میں ملٹی انٹیلیجنس کا ایک نومائندہ ہوتا ہے آئی ایس آئی کا ایک نومائندہ ہوتا ہے سپیشل برانچ کا نومائندہ ہوتا ہے آئی بی پولیس کے تین بندے ہیں اور ایک سائبر کرائم کرائم ونگ کا بندہ ہے ایف آئی اے کا کہاں گئی آئی ایس آئی کہاں گئی ایم آئی کدھر گئے وہ وہ نہیں ہیں اس جی آئی ٹی میں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی وہ عادی شرط مان لی گئی ہے کہ ہاں ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ خود ہی انڈل کریں یہ ڈیجیٹرل ریشنگردوں کا آپ خود دیکھیں عمران خان کو یہ گوڈ جیسٹر دینے کے لیے ایک شرط مان لی گئی ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو عمران خان کی تو شرط یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہوں میں ان کو شہباز شریف کو اور مریم نواز کی گورنمنٹ کو تو میں دنوں میں اڑا کے رکھ دوں گا ان کے ہاتھ میں فارم فورٹی فائیو ہیں اور فارم فورٹی فائیو جو ہی عدالت میں لگے تو یہ شہباز اور نواز کی گورنمنٹ تو ایک دن نہیں رکھ سکے گی لیکن یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ حتمی ہو جی آئی ٹی اس جی آئی ٹی میں اگر عمران خان نے بیہیو نہ کیا عمران خان کی پارٹی نے اس طرح بیہیو نہ کیا جس طرح ملچی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یا توقع رکھ رہی ہے تو میں بھی یہ دوبارہ جی آئی ٹی کا حساب بن جائے اور دوبارہ شباز شریف کی حکومت کو مکمل سارا دے دیں اور دوسرا میں نے ہنٹ دیا تھا آپ کو پالیسی شفٹ کا پالیسی شفٹ تب نظر آئے گی اگر ڈی جی آئی ایس ٹی آر کا تبادلہ ہو گیا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی جو ڈی جی کانٹر انٹیلیجنس ہیں میجر جنرل فیصل نصیر اگر ان کا تبادلہ آپ کو آئندہ چند ہفتوں میں ہوتا نظر آئے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں عمران خان کی شرائط کو سیریسلی لیا جا رہا ہے پالیسی شفٹ آ رہا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جس طرح کی عمران خان بھی تقریباً پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے یہاں اس موقع پہ مجھے منظر بھپالی صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے چند روز تہلے وہ یہاں عالی مشہرہ ایک ہوئے ہیں ٹرانٹو میں وہاں تشریف لائے ہوئے تھے انڈیا سے ان کا ایک شیر ہے عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے بل آخر ٹوٹنا تو ہے اگر عمران خان ٹوٹ رہے ہیں تو آسم منیر کو بھی ٹوٹنا ہے اور اگر آسم منیر ٹوٹ رہے ہیں تو عمران خان کو بھی بل آخر ٹوٹنا ہے اب کہاں تک یہ ضد لگائیں گے اور پھر وہ بات سین میں رکھئے گا کہ فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو سے پہلے پہلے ملک سے غیر یقینی کی چیاسی صورتحال کا خاتمہ پاکستان کے لیے ریاستے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور اب آخر میں ولاگ لمبا ہو گیا لیکن ایک دلچسپ خبر ہے اپنے باہو جی میاں نوازریف صاحب کے لیے کہ بھارت کی راجستان کے علاقے سے ایک شخص بابو رام بھیل نے ایک دلچسپ پیغام میاں نوازریف صاحب کے نام انڈریکٹی بیچا ہے ہوا یہ کہ بابو رام بھیل کو وہاں کی گورنمنٹ نے غلطی سے مردہ قرار دے دیا وہ زندہ ہی نہیں وہ بچارہ علاقے کے لوگوں کے معززین کے پاس گیا بتایا کہ میں زندہ ہوں سرکاری کاغذوں میں مجھے مردہ ظاہر کیا گیا کہ میں مر چکا ہوں وہ فاتحہ چکا ہوں میں زندہ ہوں اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی وہ گورنمنٹ کے ہر آفس میں گیا بالاخر تنگ آمد بجنگ آمد اس نے اس کا حل سوچا ہے اس نے یہ کیا کہ چھوری لی ایک اور پیٹرول کی بوتل لی اور ایک سکول میں داخل ہو گیا اور وہاں جا کے اس نے بچوں کو یہ ارغمال بنا لیا ٹیچرز آگے بڑے تو وہاں سکول کا جو پرنسیپل تھا ہردیال اور ایک ٹیچر سوریش کمار ان دونوں کو اس نے زخمی کر دیا اور ایک اور وہاں ٹیچر کا پیرنٹ آیا ہوا تھا اپنے بچے کے کسی ملسلے کے سلسلے میں اسے بھی اس نے زخمی کر دیا اور اس نے کئی گھنٹوں تاک سکول کے بچوں کو اور ٹیچرز کو اس سوری اور پیٹرول کے بوتل کے سارے جرغمال بنائے رکھا اس دوران ریسٹک ایڈمیسٹریشن کو پولیس کو ریپورٹ کر دی کہ وہ چاہتا بھی یہی تھا پولیس آئی اور اسے ارسٹ کر لیا گیا اور جب ارسٹ کرنے کے بعد اسے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور کوئی صورت نہیں تھی یہ بتانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں اب چونکہ یہ میں نے جرم کی ہے اب میرے خلاف پرچہ پولیس کاٹے گی تو پرچہ کٹے گی تو میرا اندراج ہوگا تو اس کا مطلب ہے میں زندہ ہوں تو میں نے یہ جرم کی ہے تو اس لیے میں نے سوچ سمجھ کے یہ جرم کی ہے میرے پاس اور کوئی صورت نہیں تھی یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں میاں نواز عریف صاحب اس میں ایک میسیج ہے آپ کے لیے بھی چونکہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں سیاسی طور پر یقین ہو چلا ہے کہ آپ شاید سیاسی طور پر ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور پتہ نہیں آپ کی سیاسی نبض چل بھی رہی ہے یا نہیں اب اگر ایسی صورت ہے تو جس طرح اگلے روز مصدق ملک صاحب ایک دفعہ چھپڑ پار کر آگ گزرے ہیں اور آپ کے داماد کیپٹن سفدر صاحب نے جس طرح ایک تقریر کیا ہے دھواندار قسم کی اور آپ کا سارا لندن پلان چاک کر دیا ہے آپ بھی عمت کریں آپ بے شک بابو رام بھیل کی طرح چھوڑی اور پٹرول کی بوتل لے کے نہ نکلیں آپ ویسے ہی آ جائیں اور اپنا نعرہ حق بلند کر دیں اگر واقعی آپ وہ مجھے کیوں نکالا آپ کا بیانیاں تھا تو اسی پہ ٹاکی شاکی ماریں اور مجھے کیوں بلایا کا نعرہ لگائیں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ سیاسی طور پر زندہ ہیں اور میں شکریہ ادا کروں گا بابو رام بھیل کا بھی یہ خبر ہمارے تک پہنچ گئی ہم نے کوشش کی کہ میاں صاحب کو بھی احساس دلانے کے کہ میاں صاحب اگر بندہ مجبور ہو جائے کوئی اسے مانی نہ رہا ہو کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں تو پھر مرمانہ پڑتے ہیں اجاز چاہوں گا بہت جالے کوئر بھی لا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے گزارش کے اگر آپ نے ابھی تک فیاض بلانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب پر لیں اللہ حافظ